بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرم میں ہوں عام شہری عارف حمید پٹھی ایسا لگتا ہے کہ مجودہ حکمران ہر صورت میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر اٹھنے والی آواز کو کارپنا چاہتے ہیں دبانا چاہتے ہیں ہموش کرانا چاہتے ہیں سیاسی محال فین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں تصور بھی نہیں کیا جاتا اور تو لگڑ بگڑ سیاست کے لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کو بھی بوار کرنے پہ ڈال دیا ہے آپ نیشنل میڈیا کی طرف دیکھیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شاید خبر مجھے ملے لیکن ہی سیڈ شیس ایسے خلاق میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اس جمہوریت کے لیے ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی قربانی دی لیکن شاید تقبر اور طاقت کا نشاہ دنیا میں کسی بھی بترین نشے سے اور وہ انسان کو انسان ہی نہیں رہنے دیتا تو پھر آئین اور قانون کیا میٹر کرتا ہے ایک جماعت طریقہ انصاف کو مائنس کرنے کے لیے عجیب و غریب روایات بنا لی ہیں ہر اختلاف رائے کی زبان کو خاموش کرانے کے لیے طاقت کا بیجا استعمال یہاں تک کہ انسانی حقوق کی پامالی بھی مابون بل چکا ہے ان حالات میں ایسا لگتا ہے مجودہ حکومت کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی کوئی راستہ نہیں دکھائے دیتا حکمران اپنے ہی بچھائے ہوئے جال مرفس کر رہ گئے ہیں انہیں بھی اپنے نہ صرف رستے سے دور ہو گئے ہیں بلکہ منزل سے بھی بہت دور ہو گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں مسلط ہو کر اقتدار میں رہنا ہی انہی کا فائدہ ہے آئین اور قانون تو انیس سو تہتر میں بنا تھا اس کو چھوڑ دے نئی حکومت والوں کی بھی لندن یاطرہ کی خبریں آ رہی ہیں کیا لندن پلان بنانے کی نئی تیاری کی جا رہی ہے سپریم کورٹ سے بڑا سرپرائز تین مہینے میں الیکشن نہ کرانے کی سادش کے بعد اور برعملہ اس کا اظہار کرنے کے بعد جو چودہ مئی کو نہ تھا اب اس پر نظر سانے کی اپیل کر کے کوشش کی جا رہی ہے حکومت کو آگے مانا جائے سپریم کورٹ بظاہر حکامات تو دیتی ہے انہوں نے بڑا امید کی کرنے کی لیکن ایمپلیمنٹ ہی نہیں کرتے ایسے میں ماضی میں نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ کے حکومت کو ہوا میں اڑا دیا یا ٹھوکروں سے نظر دیا ایسے میں مختلف سیاسی رہنمہ اور وکرا سخت گوسے میں ہیں کہ پاکستان کو مزاق بنا لیا ہے بے آئین کر دیا ہے لیکن حکومت کے سر پہ جو نہیں رہنگتی اور طریقہ انصاف کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جیسے خدا نہاستہ ملک میں کیڑے مکوڑوں کو انچانوں کو نہیں کیڑوں مکوڑوں کو مارا جا رہا ہے اس حق دار نے جس طرح معاشی معاملات کو اجال دی اس سے تو صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کا بطور حکمران یہ صرف آخری بجڈ ہو سکتا ہے کیونکہ اس حق دار نے عمام کے ساتھ جو وعد اخلافی کی اس نے مسلم لیگ نون کی سیاست میں ایک کیل بہت زور سے زونس دیا بظاہر وزیر آدم نظر آنے والے شباز شریف اتنے باختہار نہیں لگتے جتنے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے ایک طرف ان کو پیپلز پارٹی کا دباؤ دوسری طرف ملانا فضل الرمان کی ڈیمانڈ اور تیسری طرف ایم کیو امر دیگر جمعتے ہیں وہ خود کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے لیڈر کہ ایسے حالات رہے تو مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا حصہ مسلم لیگ کو خیر بات کہہ دے گا لیکن اس کے برعکس جو چیز ناممکن ہے لندن میں بیٹھے مسلم لیگ کے قائد نواز شریف کی خواہش ہے مریم نواز وزیر آدم عیندہ بنے جس کے اثار دور تک نظر نہیں آتے لیکن پاکستان کی سیاست میں فیوچر کی پریڈکشن کرنا مشکل ہی بھی نہیں ناممکن ہے میں حضرت دوسری طرف جن کے پلے نہیں تیلا کر دی ملا ملا یقیناً سندھ میں پیپس پارٹی کی حکومت اور وہ دوبارہ بھی سندھ کی سبائی حکومت بناتا ہی ایسے میں زردار آصف علی زرداری نے بلاول بٹوں کو وزیر آزم بلاول بٹوں کو وزیر آزم بنانے کے خوش دوار خواب دیکھ رہے ہیں لیکن پنجاب میں ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی وہ نہ ہی کی پی کے میں ملی دیکھن اگر وفاق میں حکومت بانیہ ایک سو بہتر کے تو قریب بھی نہیں جا پا رہے کیا آصف علی زرداری کا یہ ڈرونہ خواب تاعمیل ہوتا لگتا ہے غیر جانے زور علکے کہتے ہیں ناممکن ہے دیکھتے ہیں کہ اس کو شاید صاحب علم لوگ آصف علی زرداری کا بلاول بٹوں کو بنانے کا دیوانے کا خواب کہہ رہے ہیں کیا یہ خواب خواب ہی رہے گا یہاں انہیں سچ کرنے کے لیے کوئی کوشش معقول ہوگی اگر لیکن عوام کا ووڈ دیکھیں تو نہیں جیسے کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہولڈر سے چلتا ہے اسی طرح سیاسی جماعتیں بڑھ کے تو بڑی بڑی مارتی ہیں ہر سیاسی جماعت لیکشن میں کامیابی کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن جس کا ووڈ بینک نہیں سٹیڈ پاور نہیں جس نے ووڈ ڈالنا ہے اس کے بعد تو صرف ریزلٹ اگر خوابوں میں چین کرنا یا کمپیوٹر پہ چین کرنا ممکن ہے لیکن ان دونوں جماعتوں کا اقدادار میں آنا محض ایک ڈرونہ خواب دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے مجودہ حکومت نے لیکشن کروانے کے لیے بجڑ میں اب مجودہ حکمران تیرہ جماعتیں پی ڈی ایم نے لیکشن کروانے کے لیے اس وقت بجڑ میں ناظرین چالیس عرب روپے رکھ دیئے ہیں محسوس کر دیئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اگر الیکشن کروانا پڑے اگر تو اس میں پی ٹی ای کو مائنس کر کے کیسے الیکشن کرایا جائے ادروائز تو الیکشن جیتنے کے ساتھ دور تک نہیں آتے آج دس جون ہے اور تیرہ اگرس کو حکومت کی میاد ہتم ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کا اقتدار میں رہنا آئینی طور پر ممکن نہیں گو کہ پلٹیف خوصہ اور اتداز احسر کے مطابق پاکستان کے زمین بے آئین چل رہی ہے تو کیا یہ آنے والی حکومت کے لیے خائی چھوڑنے جا رہے ہیں کہ انہیں پتہ حکومت نہیں آئے گی تو شاید لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ خدا نہ حاستہ پاکستان میں معاشی تباہی کے نتائج کتنے خطرناک آ رہے ہیں کتنے ہو سکتے ہیں ابھی تک مکمل نہیں کیا رہی ہے ملکس وعد مائدہ معایدہ ہوتا ہوا کام جا ہوتا دور دور تک اس کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے دور تک یہ بجھڑ بالکل اسی طرح کا ہے جیسے مسلم لیگ نون نے دوہزار اٹھارہ میں بنایا تھا پیش کیا تھا اس وقت ناظرین آنے والے انہیں یقین تھا کہ آئندہ حکومت ان کی نہیں آئے گی اور جس کی بھی آئے گی اس کو حکومت چلانا مشکل نہیں نہ ممکن ہو جائے گا اتنا مشکلہ زبرایا تھا کہ آگے کھائی ہی کھائی تھی کانوی کا سملنا نہیں تھا کیونکہ حکومت کو دوہزار مسلم لیگ نون کو کبھی یقین تھا کہ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے اس لیے چھ مہینے انہوں نے ملکی خزانے کو خوب رگڑا لگایا اب بھی ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ کو یقین آ گیا ہے کہ اگلے سیٹم میں کم سے کم وفاق میں ان کی حکومت کے دور تک نہیں بنا پا سکتی اور ان کے بعد جو بھی حکومت آئے گی تمام مشکلات میں اس کو ڈال دیا جائے گا اور اس کا ملکی اکانوی کو چلانا نہ ممکن ہوگا دوسری طرف ایک طرف تو اگلے ہفتے سپریم کورٹ سے بڑا سر پرائیز آنے والا ہے پہلے ہی سپریم کورٹ نے چودہ مئی کو الیکشن کروانے کی ہدایت دی تھی اس کا تمام وزیر آدم سمیت تمام ادنا نے کہا ہم ان کو نہیں مانتے ہم الیکشن نہیں کرا دیں گے سپریم کورٹ ہوتی کونا یہ پارلیمنٹ کی توہین کی اب نظر ثانی کی اپیل کی گئی ہے لگتا ہے حکومت عدال تو سیاسی عدم استقام معاشی تباہی اور قانونی ٹکراؤ کے بعد اپنے لیے کوئر غیر اینی راستہ چلتے ہیں کیا سپریم کورٹ آنے والے دنوں میں جو ماضی میں ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ کیا تھا اس کے بعد اب نظر ثانی اپیل میں توہین عدالت دینے سے گریز کر رہی ہے اور آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اگر کوئی سپریم کورٹ اپنا ہی حکم نہیں بنوا سکتی تو پھر مزلک میں انار کی ہے ہمیں یقین ہے کہ ایسے میں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ملک میں سیاسی اور آئینی راستہ اختیار کریں گے اسی سے پاکستان کی سیاست اور عمر کی طرف جایا جا سکتا ہے یقیناً جس کو اللہ مائنس نہ کرے اس کو بندے مائنس نہیں کر سکتے بظاہر طریقے انصاف کے لیڈرشپ کافی حد تک ٹوٹ گئی ہے لیکن ووٹر نے بھی اپنی زد بنا لی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ طاقت سے کب تک آئین سے کھلوار ہوتا رہے گا لوگوں کو امید ہے کہ پاکستان میں صاف شفاہ فلکسن سے ہی نہیں حکوم ہوتا ہے گی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصیر ہو پاکستان زندہ با